بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رموز اقاف کو انگریزی میں پنکچویشن کہا جاتا ہے رموز اقاف وہ اصول ہیں جنہیں ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں بول چال میں اور لکھنے میں استعمال کرتے ہیں جن سے ہمارے جملے مکمل اور ہماری گفتگو کا انداز واضح اور صاف ہو جاتا ہے آج اس کے حصہ نمبر تین کے بارے میں پڑھیں گے جو ہے واوین واوین کو انگریزی میں انورٹڈ کوماز کہا جاتا ہے جس میں دائیں جانب اوپر کی طرف دو کوماز لگائے جاتے ہیں اور بائیں جانب نیچے کی طرف دو کوماز لگائے جاتے ہیں جنہیں ہم اردو میں واوین کہتے ہیں واوین عربی میں دو واو کو کہتے ہیں جیسے واو سے والد واو سے والدہ تو دونوں کو ملا کر بن جاتا ہے والدین جب کوئی اقتباس دیا جائے یا کسی کا کول نکل کیا جائے تو اس کے آغاز اور اختتام پر واوین کی علامت لگائی جاتی ہے جب ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں کوئی کہانی کوئی افسانہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نصری حصہ ہو اس میں جب کوئی کول ہو کوئی حدیث ہو کوئی آیت قرآنی ہو یا کوئی بھی ایسی بات جسے ہم واضح کرنا چاہتے ہوں پرومینٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس کو واضح کرنے کے لیے یا پرومینٹ کرنے کے لیے ہم واوین کی علامت لگاتے ہیں جیسے مثال میں کسی نے کیا خوب کہا ہے اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اب جیسے کہانی کے ستام پر بھی ہم نتیجہ لکھتے ہیں تو اس کو پرومینٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کی خدا ان کی مدد کرتا ہے ہم نے دائیں جانب اوپر کی طرف دو قومہ لگائے اور بائیں جانب نیچے کی طرف دو قومہ لگائے اسی طرح سے اس نے جواب دیا پھر تفصیلیہ کی علامت آ جاتی ہے وہ کل سکول نہیں جائے گا اب یہ بات تو عام سی ہے کہ وہ کل سکول نہیں جائے گا لیکن اس بات کو خاص کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے ہم نے اس پر واوین کی علامت لگائی اسی طرح زریفانہ اور تنزیہ خطابات زریفانہ کہا جاتا ہے مزائیہ تنزیہ خطابات کسی کو تن سے خطاب کرنا یا القاب جو کہ لکب کی جمع ہے کسی کو القابات سے پکارنا وغیرہ کو بھی واوین میں لکھا جاتا ہے جیسے یہ ہیں ہماری جماعت کے ذہین ترین طالب علم اب اس میں جو ذہین ترین ہے وہ تنزیہ طور پر تعلیم علم کو کہا گیا ہے تو اس کو واضح کرنے کے لیے واوین کی علامت لگا دی گئی اسی طرح سے حکیم صاحب کی مسیحائی سبحان اللہ یہ سارا قبرستان انہی کا آباد کیا ہوا ہے اگر آپ جملے پر گور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں تنز بھی پایا جاتا ہے اور زریفانہ انداز یعنی مزاہ بھی پایا جاتا ہے اور مسیحائی پر انہوں نے واوین کی علامت لگائی ہے اور سبحان اللہ کے بعد انہوں نے تخاطب یعنی ایکسلمیشن کا سائن لگایا ہے تو اس جملے میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اور مسیحائی کو یعنی کہ اس کو واضح کرنے کے لیے اس کو واوین کی علامت میں لکھ دیا گیا ہے اس کے بعد نمبر چار جو رموز کاف کا حصہ آجاتا ہے وہ ہے سوالیہ سوالیہ جیسے آپ کو تو معلوم ہی ہے جس جملے میں سوال کیا جاتا ہے جس کو ہم انگریزی میں انٹیروگیٹف بھی کہتے ہیں یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے مثال تم کہاں ہو تمہارا نام کیا ہے میچ کون جیتا وغیرہ وغیرہ میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں اس کے بعد نمبر پانچ آجاتا ہے رموز کاف کا حصہ فجائیہ یا تخاطب تخاطب کی علامت آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے جسے ہم انگریزی میں ایکسلمیشن کا سائن بھی کہتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے جو کلمہ استعمال ہو تو اس کا خاطب کی علامت سے ہوگا ہم جب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں یا تو ہم اس کا نام پکارتے ہیں یا پھر ہم اس کو احترام سے یا تنزیہ طور پر یا کسی بھی طرح سے جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو جو بلانے کا جو انداز ہوتا ہے اس کے آخر میں پھر ہم تخاطب کی علامت لگاتے ہیں جیسے السلام علیکم ہم کسی کو سلام کرتے ہیں ارے وح میاں سا وغیرہ وغیرہ ان سب کے آخر میں تخاطب کی علامت کو لگایا گیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ندائیہ تاثف مسررت اور استجاب وغیرہ اب ہم ان کے بارے میں الگ الگ سے جانیں گے ندائیہ کو ہم پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مثال جیسے یا اللہ جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم یا اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تاثف افسوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے مثال اوہو افسوس ہوا یعنی جب ہم نے کوئی غم کا یا افسوس کا اظہار کرنا ہو تو تب بھی ہم علامات تخاطب کو استعمال کرتے ہیں مسررت کو خوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے مثال واہاہ وغیرہ یہاں پر بھی تخاطب کی علامت کو لگایا گیا ہے اسی طرح سے استجاب استجاب کہتے ہیں حیرانی کو حیرانگی کے لیے جیسے مثال اوہو وغیرہ وغیرہ پر بھی ہم جو ہے تخاطب کی علامت کو لگاتے ہیں جیسے ہم اکثر درخواست لکھتے ہیں اردو میں ہم لکھتے ہیں باخد میں جناب پرنسپل سائبہ بھی لکھتے ہیں تو جنابِ آلیہ جنابِ آلیہ جب لکھتے ہیں تو ہم تب بھی اس کے تخاطب کی علامت لگاتے ہیں اور جب ہم خط لکھتے ہیں تو خط میں بھی ہم تخاطب کی علامت کو لگاتے ہیں جیسے مثالیں ارے تم اتنی جلدی کیسے آگئے اب اس میں دیکھیں ارے کے بعد ہم نے تقاطب کی علامت کو لگایا اور حیرانگی کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پر کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اس میں بھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اف مجھے سخت درد ہے یہاں پر تکلیف کا اظہار کیا گیا ہے اللہ توبہ کتنا دردناک حادثہ ہے اس میں دکھ کا اظہار کیا گیا ہے آہا میں پاس ہو گیا یہاں پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے خواتین و حضرات اس کے بعد پر تقاطب کی علامت لگائی گئی ہے میری بات غور سے سنیں یہاں پر متوجہ کیا گیا ہے حاضرین و سامین جب کسی کو پکار رہے ہیں اپنی طرف اس کو ہم متوجہ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی تقاطب کی علامت لگائی گئی ہے اور پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو یہ ہے تقاطب کی علامت آج ہم نے ان تین حصوں کے بارے میں پڑا تو ہمارے پاس کل ٹوٹل پانچ حصے ہو گئے جو کہ ہم نے رموز اقاف کے پڑھ لیے ہیں اور باقی اس باق میں انشاءاللہ ہم اس کی مشکوں کے بارے میں پڑھیں گے اور مشکوں کے بارے میں جانیں گے تاکہ ہماری مزید اچھی سی پریکٹس ہو جائے شکریہ سٹوڈنٹس اللہ حافظ